پی ایم وائی ایس ٹی پی بیچ فور کی اسیسمنٹ کا شیڈیول سیٹ کرنے کا طریقہ اپنے براوزر میں نس آئی ایس ڈاٹ نیفٹیک ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے ٹائپ کریں لاغن ایڈیا میں اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ ٹائپ کریں اور سائن ان کے بٹن پر کلک کریں چوز پروگرام کے نیچے بیچ فور کے باکس پر کلک کریں اب اسکرین کے بائیں جانب اسیسمنٹ پر کلک کریں اور ایڈ اسیسمنٹ کے بٹن پر کلک کریں یہاں آپ اپنے اسیسمنٹ پلان کی مکمل تفصیلات ایڈ کریں گے سب سے پہلے ٹریڈ کا نام بیچ نمبر کے ساتھ سیلیکٹ کریں اسیسمنٹ کی تاریخ دیئے گئے کیلنڈر میں سے منتخب کریں یاد رہے کہ آپ صرف 11 سے 15 ستمبر تک کی کوئی بھی تاریخ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ اسیسمنٹ کتنے بجے شروع کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ٹائم سیٹ کریں اسیسمنٹ ختم ہونے کا ٹائم سیٹ کریں اگر آپ کے ادارے میں اسیسمنٹ کرانے کی کیپیسٹی محدود ہے تو آپ نیئر بائن انسٹیٹوٹز کے خانے میں ادارے کا نام ٹائپ کر کے قریبی انسٹیٹوٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں لیکن جس ادارے کو آپ اسیسمنٹ کے لیے منتخب کرنا چاہتے ہیں پہلے ان سے خود رابطہ کر کے اجازت لے لیں انسٹیٹوٹ کی اویلیبلیٹی کنفرم کرنے کے بعد یہاں اس کا نام ایڈ کریں اسیسر سیلیکٹ کرنے کے لیے اس کا نام یا شناختی کارڈ نمبر ٹائپ کریں یا نام کا پہلا لیٹر ٹائپ کر کے متعلقہ ناموں کی لسٹ میں سے منتخب کر لیں اسی طرح بیک اپ اسیسر سیلیکٹ کریں یہ اس لیے ہے کہ اگر منتخب کیا گیا اسیسر اگر کسی وجہ سے وقت پر نہ پہنچ سکے تو اس کی جگہ بیک اپ اسیسر یہ ذمہ داری اٹھا سکے سیو اسیسمنٹ کے بٹن پر کلک کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پلان کا اسٹیٹس ابھی پینڈنگ آ رہا ہے نیپٹک کی جانب سے یہ پلان اپروف ہونے کے بعد یہ اپروف اسٹیٹس میں تبدیل ہو جائے گا اور آپ اس پلان کے مطابق اسیسمنٹ کنڈکٹ کر سکیں گے اگر آپ کو مزید رہنمائی درکار ہے تو پیر سے جمعہ ساڑھے ساتھ سے ساڑھے تین بجے کے درمیان 080088866 پر کال کریں یا ریجنل آفیس کے فوکل پرسن سے رابطہ کریں